اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس کو عربی قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے اور انزال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے یہ کہاں تھی یہ لوح محفوظ میں تھی بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحِ مَّحْفُوظ اور لوح محفوظ کہاں ہے اوپر ہے وہیں سے اس کو نازل کیا گیا ہے اس کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا قرآنًا عربیًا کہہ کر کے کیا مقصود ہے بتانا بتانا یہ مقصد ہے کہ عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ منزبت سب سے زیادہ ہماگیر اور بہت ہی رچ لینگویج ہے یہ اتنی رچ ہے کہ ایک بات کو پچاس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے قرآن کو عربی زبان میں جو انتہائی رچ لینگویج ہے اس میں نازل کیا گیا ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کے جو مخاطبین اولین تھے وہ صرف عربی جانتے تھے اور کوئی زبان انہیں نہیں آتی تھی اگر اس قرآن کو کسی اور زبان میں نازل کر دیا جاتا تو سوال پیدا ہوتا کہ ہم تو عربی ہیں اور قرآن عجمی ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھیں اس وجہ سے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ اس کے مخاطبین اولین اس کو اچھی طرح سمجھیں اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ وہ اس کتاب کے معنی اور مفاہیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطوہ کے وقت یہی فرمایا کہ یہاں جو حاضر ہیں وہ غائب کو باتیں پہنچا دیں گے لہذا امت مسلمہ کا بہائیسیت امت مسلمہ یہ فریضہ ہے کہ قرآن کو جہاں تک طاقت ہو استطاعت ہو پہنچانے کے صحیح دن موسیقی 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 موسیقی